اسلام علیکم this is فاروق جعویز from جی ایس 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 آپ دیکھیں میرے یوٹیوب چینل آج تیسرا رمضان ہے اور الحمدللہ روزے بڑے زبردست گزر رہے ہیں آپ کو اگر آپ انڈیز رامباز کے قریب رہتے ہیں تو یا اس کی سراؤنڈنگ ایریز میں رہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ کافی اسٹم زبردست موسم ہوا ہوا ہے اور اسٹم بارش کا موسم ہے بارشوں کا موسم ہے اور روزے جانا وہ تھنڈے تھار گزر رہ اور کوئی پیاس اور اس طرح کی چیزوں سے جانا وہ کافی بچت ہوئی ہوئی ہے اور انہوں در ہند کافی نقصان بھی ہو رہا ہے ہمارے جو جنوبی پنجاب یا سنٹر پنجاب میں جو گندم کی کاشت جنہوں نے کی ہوئی تھی ٹھیک ہے اور وہاں پہ لوگوں نے گندم کی جو فصل لگائی ہوئی تھی تو ان کو نقصان بھی کافی ہو رہا ہے وہ سپیشلی جانا وہ جالہ باری جو ہوئی ہے پشلے دنوں تو ان سب کے لئے دعا کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جانا وہ جو انہوں نے ف فصل لگائی ہے اس میں نفع دے اور مزید نقصان سے اللہ تعالیٰ بچائے تو باقی ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کے ہماری ویڈیو ہے کہ فیصل ہیلز میں اسٹم سب سے زیادہ جلدی ریٹرن دینے والا ایریا مطلب اگر آپ کو یہ کہیں کہ کیونکہ فیصل ہیلز میں اسٹم چار بلاغ ہیں اگزیکٹیو پلس اے بی سی جو بلاغس ہیں تو ان میں سب سے زیادہ جو ہے نا آئیڈیل اور زیادہ ریٹرن جلدی دینے والا جو ہے نا وہ بلاغ وہ کون سا ہے ایک تو یہ فیکٹ ہے دوسرا یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر ہم اس میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو کیا ریٹ جو ہے نا وہ سٹیبل رہیں گے اور کتنے چانسز ہیں کہ اس سے نیچے ریٹ نیچے آئیں کیونکہ ریٹس سٹیبلیٹی کی بھی کچھ زاوی ہوتے ہیں کچھ ایسی فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کونس ایسے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ریٹ بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ ڈروپ ہو تو ویڈیو پہ جانے سے پہلے اگر ابھی تاکہ آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیا تاکہ ریل سٹیٹ کے والے سے آپ کو جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ آپ کو مل سکے تو فیصلیز میں بیسیکلی ایگزیکٹیو بلاغ اور اے بی سی جو بلاغس ہیں یہ چاروں جو بلاغس ہیں اب ویسے تو اوورال سٹیٹ آف دا آرڈ ہیں ان میں اگر جتنی بھی بلاغس ہیں ان کو اپنی کوالٹیز ہیں کیونکہ جو مین تھیم ہے جو مین ایڈیویلپمنٹ کا جو لیول ہے وہ ساروں میں سیم ہے ٹھیک ہے مینیموم فورٹی فیٹ روڈ ہے انڈرگراؤنڈ بھیجلی ہے انو سیز سارے اپرووڈ ہیں گیس جانا وہ آئیوی ہے الیکٹر سیٹی انڈرگراؤنڈ ہے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ کو ہر جگہ پہ ملیں گی چاہے وہ اگزیکٹیو میں ہو چاہے وہ سی بلاغ میں ہو چاہے اے میں ہو یا بی میں ہو تو ابھی جو آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ سب سے زیادہ زیادہ ریٹرن دینے والا جو بلاغ ہے اور سیف جو انویسمنٹ ہے ان ساری جانا وہ فیسلیز میں وہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ اگزیکٹیو بلاغ ہے اگزیکٹیو بلاغ کیوں ہے اگزیکٹیو بلاغ کی سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں لوکیشن اس کی جو لوکیشن ہے وہ واکنگ ڈسٹنس پہ ہے جی ٹی روڈ سے اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ جی ٹی روڈ سے آتے ہیں تو میرے خیال میں فیو میٹرز آوے جانا وہ آپ کو ڈسٹنس کے ساتھ آپ کو مل جاتا ہے اگزیکٹیو بلاغ وہاں پہ آپ کا گھر اگر بنا ہو تو آپ کو بہت زیادہ جانا اس کا فائدہ ہے اس وجہ سے انڈ ڈیوزر جانا وہ یہاں پہ بہت زیادہ پرچیزنگ کر رہے ہیں رمضان کے ہوتے ہوئے بھی اور اس سے پیچھے بھی حالانکہ تھوڑی سی مارکٹ کے بھی کافی حالات خراب تھے لیکن اس کے باوجود اگزیکٹیو بلاغ میں بہت تیزی کے ساتھ کنسٹرکشن ایکٹیوٹیز چل رہی ہیں اور بڑی پوزیٹیو کنسٹرکشن ایکٹیوٹیز چل رہی ہیں تو ایک یہ فیکٹرز ہے کہ یہ جی ٹی روڈ سے بہت زیادہ نزدیک ہے سیکنڈ جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ مرگل ایوینو کی وجہ سے سب سے زیادہ جو فائدہ ہوگا سب سے زیادہ جو قریب ترین ہے وہ بھی اگزیکٹیو بلاغ پڑتا ہے کیونکہ اگر مرگل ایوینو بنتا ہے جب کمپلیٹ ہو جائے گا اس کی جب اوپننگ انشاءاللہ ہو جائے گی باقاعدہ طور پر وہاں پہ ٹریفیک چلنا شروع ہو جائے گا تو آپ جیسی جی ٹی روڈ سے اتریں گے تو آپ کو سامنے جو ہے نا اگزیکٹیو بلاغ نظر آئے گا تو سب سے زیادہ جو نزدیک ترین بلاغ مرگل ایوینو کی سے بھی جس کا ڈسنس بنتا ہے وہ بھی اگزیکٹیو بلاغ ہے اس وجہ سے اس ٹیم اگزیکٹیو بلاغ میں ریٹس جو ہے نا وہ بہت زیادہ پوٹینشل ہے آنے والے دنوں میں اس کے ریٹس اوپر جانے گا تو یہ جو ہے نا وہ سیکنڈ فیکٹر ہے تھرڈ فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ فیوچر میں اس کا بہت زیادہ چانس ہے اور انہوں نے اپنا رشتہ دیا بھی ہوئے ابھی تک اس پر پروپر ورکنگ نہیں سٹارٹ ہوئی تو وہ یہ ہے کہ جو ایف ایم سی ایف ایسل مرگلہ سیٹی جو کہ ملٹی گارڈن بی سیونٹین کے ساتھ بلکل اٹیچ ایک پروڈیکٹ ہے تو اس سے یہ مین ڈبل لوڈ جائے نا وہ ایف ایم سی کے ساتھ خیال کر دے جائے گی تو ایف ایم سی اور مرگل پلس سوری جو اگزیکٹیو ہے پلس ساتھ بی سیونٹین یہ ساری جو ہے نا بہت بہت زبردہ ایمپیکٹ ڈالیں گے اگزیکٹیو بلک کے اوپر تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹرز ہے کہ اس یہاں پہ ریٹس بھی جائے نا وہ اوپر جائیں گے اور جائے نا اس پہ پوٹینشل بھی بہت زیادہ ہے سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ اگر یہاں پہ ہم انویسمنٹ کریں اور ریٹ پھر بھی کم از کم یہ ہے کہ ریٹ اوپر جانے کی زیادہ چانس ہو اور نیچے جائے نا وہ کریکشن خدا نخواستہ نہ کریں کیونکہ ہم انویسٹرز کی سب سے زیادہ جو پریشانی ہیں سب سے زیادہ جو ٹینشن والی بات ہے ان کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم انویسپ کرنے ہیں اس کے بعد ریٹ نیچے نہ آ جائیں تو اگزیکٹی بلوگ میں ریٹس کے بہت زیادہ کم چانسز ہیں کہ اس میں ریٹ ڈراؤپ ہو وہ اس کی مین جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ گھر بہت تیزک ساتھ بننا ہے آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ جو بھی سوسائیٹیز جن کے اندر گھر جائے نا وہ بڑی تیزک ساتھ کنسٹرکشن ایکٹیویڈیز جان لی ہیں وہاں پہ ریٹ نہیں ٹوٹتے ہیں اگر آپ ڈی بارہ سیکٹر کو دیکھیں اس میں ریٹ اُلٹا اور اوپر چلا گیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ ملٹی کارڈر بی سیونٹین کے ڈیویلپ جو بلوگز ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں ریٹ گرا نہیں ہے اُلٹا اور زیادہ بہتر ہو رہا ہے تو ایکسیکٹی بلوگ میں بہت تیزی کے ساتھ کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز سٹارٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے ہو چکی ہے بہت تیزی کے ساتھ جیسے تنویر ہومز کے نام سے گوندر گروپ آف کمپنیز ہے وہ بھی کافی ایکٹیو ہے وہ بھی اپنے گھر بنا رہی ہے تو ان ساری چیزوں کے بدا سے آپ کو کوئی ایک سٹریٹ بھی ایسی نظر نہیں آتی جس میں گھر نہ بنا ہوا اگر سٹریٹ خالی بھی ہیں تو اس کے اندر بھی گھر کی ایکٹیویٹی سٹارٹ ہونے والی ہیں تو یہ ساری فیکٹرز ہیں ایکسی لوگ مجھے کالز کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ ہمیں بتائیں کہ کون سی زیادہ سیف انویسمنٹ اور زیادہ ریٹرن دینے والی جگہ ہے فیصلیز میں ٹھیک ہے نو ڈاؤٹ تھوڑا سا ایکسیٹیو بلوک کوسٹلی ہے ایکسیٹیو میں تقریباً 55 لاک سے اوپر ریٹس ہیں مینیمم اور میکسیمم لوکیشن وائز آپ جائیں تو وہ ساکھ سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں پیسر تک بھی ان کا ریٹ جاتا ہے لیکن سیف بھی ہے بہت زیادہ سیف انویسمنٹ ہے کیونکہ کنسٹرکشن ایکٹیوٹیز چال رہی ہیں یہ تھوڑا سے میرا میسیج چاہر اکورڈنگ دو مارکٹ آف فیصلیز اور اسپیشلی جو ہے نا بلوک کے والے سے تو میں امید کروں گا آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملیں گے کسی اور نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ